موسیقی اور اب سارے اسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں جو میں نے جلسے میں کہا میں ان باتوں پر کھڑا ہوں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا اور معافی نہیں مانگوں گا اور ہوا یہ تھا کہ جیسے ریپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ غائب ہو جانے والے علی امین گنڈا پور صاحب نے پارٹی کو بتایا کہ انہیں زبردستی نہیں بٹھایا گیا تھا بلکہ سرکاری حکام کے ساتھ اجلاس کے لیے انہیں رک رکنا پڑا تھا جبکہ تقریر کے حوالے سے کہا کہ اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور معافی نہیں مانگوں گا بار بار عرقینے اسمبلی جو ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ساتھ گھنٹوں تک آپ لا پتہ رہے پتہ ہی نہیں چلا پوری پارٹی پریشان تھی تو اس میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سرکاری حکام کے ساتھ میں اجلاس میں تھا اس لیے رات وہاں رکنا پڑا میں نے تفص اور نہ میں اپنے موقع سے پیچھے ہٹا ہوں میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے بتا دیا سب کو تو پھر اس کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی سے پانچ چھ بڑی دھواندار قسم کی تقاریر ہوئیں جن میں پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بڑی سخت تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سیاست میں ان کی مداخلت ہے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ بیٹتی ہے اب جو بھی اراکین اسمبلی کے ساتھ ہوا جو لوگ پہلے بات نہیں کر رہے تھے جو بات دبی ہوئی تھی وہ اب فیصلہ کیا گیا کہ وہ باتیں سامنے لائی جائیں گی اور جو جو اراکین اسمبلی کے ساتھ ہوا وہ باتیں بتائی جائیں گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور جو ریپورٹ ہوا اس کے مطابق یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانچ سے چھ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ سخت قسم کی تقاریر کریں گے جس میں وہ سیاست میں اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنائیں گے اور جو ان کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں یا جو ان کے آس پاس واقعات ہو چکے ہیں وہ ان کے بارے میں بات کریں گے یہ وہاں پہ تیپ آ گیا ہے اب کیونکہ سبائی اسمبلی ہے وہاں پہ جب وہ روزانہ اس طرح بات کریں گے اور انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی ہونی چاہیے اب وزیر اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ سنگجانی جلسے میں کہیں اپنے الفاظ پر قائم ہوں اس سے پیچھے نہ ہٹوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا عمران خان نے میرے موقف کی تائید کی ہے اب جسے مخالفت کرنی ہے وہ کر لے علی امین گنڈاپور کا کیونکہ بڑا اٹل ایک وہاں پہ رویہ تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے تو اس وجہ سے ان کے جو دیگر اراکین ہے پارٹی کے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور جو اندرونی کہانی آئی ہے وہ مختلف جگہ پہ چھپی ہے جیوں نے چھاپی ہے اس کو ایکسپریس نے باقی جگہوں پہ اخبارات میں یہ چھپی ہے جو آن لائن اخبارات ہیں وہاں پہ یہ چھپی ہے اور اس کے بعد جو وزیر قانون ہے خیبر پختون خانے ان کا نام ہے آفتاب عالم انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے معاقف کی تائید کی ہے جبکہ ایک صحافی ہے تحقیقاتی جنرلزم کرتے ہیں احزاز سید صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ گئے تھے ایک ایجنسی کے دفتر میں ایک ادارے کے دفتر میں گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو جلسے میں اپنی تقریر کی ہے اس پہ انہوں نے معافی مانگی ہے انہوں نے انڈی جی ٹی وی کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈاپور کو کسی نے اگوار نہیں کیا بلکہ ایک عالی شخصیت کی کال پر وہ خود وہاں گئے تھے اور علی امین گنڈاپور ایڈ سرکاری یعنی خفیہ ادارے کے دفتر میں گئے اور وہاں جاتے ساتھ ہی اپنی جذباتی تقریر پر معذرت کی اچھا لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بتائی وہ یہ ہے کہ خفیہ ادارے کا دفتر نہیں تھا وہ فاتا ہاؤس کے اندر کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ ساری بات چیت ہوئی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بقول وہاں پہ موجود تھے لیکن اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ جنرلسٹ ہیں اور تحقیقاتی جنرلزم کرتے ہیں تو ان کی خبر میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ وزیراعلا کے پی نے جن کے خلاف تقریر کی انہی سے ملنے گئے تھے معافی تلافی کی ہوگی یہ رانہ سناؤلہ صاحب کا اندازہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل آدمی پاکستان میں کتنا کتگڑا ہو سکتا ہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب نے کبھی وہ پپولیٹی انجوائی نہیں کی یا وہ عوامی طاقت انجوائی نہیں کی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے تو اس لیے رانہ سناؤلہ صاحب شاید ان کی اسیسمنٹ بھی درست نہ کر پا رہے ہوں دوسری جانبی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو سب سے نرم آدمی آپ کہتے ہیں تو وہ بیریسٹر گھور صاحب کو کہتے ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ علی امین نے جو کہا سب ٹھیک ہے ہم نے تقدیر پر کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے جو کچھ کہا سب ٹھیک ہے یہ رہا ہو گئے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گھور اور انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے متعلق علی امین کی گفتگو سے کسی کی دلہ داری ہوئی ہے تو اس پر معذرت کی گئی ہے بارال جو باقی انہوں نے کہا وہ ساری چیزیں ان کی امتائید کرتے ہیں ہم علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیڈینز کے جسمانی ریمانڈ کو ہائی کوٹ میں ہم چیلنج کرنے جائیں گے وہاں پہ ریمانڈ ہو گیا نا اس کو وہ کہہ رہے جی اب ہم چیلنج کریں گے تو معافی والا معاملہ جو ہے وہ اب زیر بحث ہے کہ علی امین گنڈاپور نے مانگی یا نہیں مانگی لیکن یہ جو سیشن چل رہا ہے اس سیشن کے اختتام کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آخری دن علی امین گنڈاپور صاحب تقریر کریں گے اور ان کی بڑی دھواندار تقریر ہوگی اور وہاں سے پتا چلے گا کہ ایکچلی ہوا کیا اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں اسد کیسر صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سے سٹیٹمنٹ پہ اگر آپ غور کریں یعنی ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وزیر اللہ خبر پکتون خان نے فوج سے متعلق جو کہا اس کی امتوسیق کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو بھی انہوں نے کہا فوج کے بارے میں اس کی امتوسیق کرتے ہیں آواز دبانے کا عمل چھوڑ دے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ پشاور میں آدم سواتی عمر ایوب اور اسد کیسر کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے سینئر رانوما سلمان اکرم راجہ صاحب یہ عمران خان صاحب کی چوائس بھی ہیں نیکسٹ سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کہا کہ بلک کے جمہوری عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں اب ضروری ہے کہ پاکستان کے جمہوری عمل اور آئین کو آزادی دی جائے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ستتر سال ضائع کر دیئے آج خطے کے تمام ممالک ہم سے آگے ہیں تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا منظور نظر ججوں کو توسیح دینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے مگر اب ہم ہر سطح پر احتجاج کریں گے ایسا نہیں چلنے دیں گے وزیر اللہ سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے خواتین سے متعلق توہین آمید گفتگو نہیں کی بلکہ ان کی بات کا مطلب کچھ اور تھا علی امین گنڈا پور نے تقریر میں کہا کہ اگر لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے بتایا جائے کہ اس میں خواتین کی توہین کیسے ہوئی صحافی اس وقت ملک میں جہاد کر رہے ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں مگر کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں علی امین کا نکتہ نظر صحافت میں موجود کالی بھیڑوں سے متعلق تھا یہ بات علی امین گنڈا پور نے مجھے بھی بتائی تھی میں نے آپ کو ریپورٹ کی ہے اگر صحافتی برادری کی دلہ داری ہوئی تو ہم معذرت خواہ ہیں جو لاپتہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹریو کرتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے یعنی آپ نے دیکھا پاکستان میں یہ بھی ایک بہت لو تھا صحافت کا کہ وہ بچارہ جکڑا ہوا آدمی ہے اس کو لاپتہ کیا گیا ہے اور وہ غائب ہے اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اچانک وہ بندہ ان کے دفتر کے اندر پہنچ جاتا ہے اور بلکہ پہنچا دیا جاتا ہے اور تیہ کر کے پہنچایا جاتا ہے سوالات بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں پھر اس بندے کو جرغمالی کی حالت کے اندر اس کا انٹریو کیا جاتا ہے اور وہ انٹریو آن ائر ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے یعنی اس طریقے سے انٹریوز کیے اور ہمارے صحافیوں نے کیے ہمارے اپنے دوستوں نے کیے یہ بڑا انفارچنیٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کیا باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایسے صحافیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو انسانی حقوق کی بڑترین خلاف برزی ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا تھا جس کو غائب کر دیا گیا تھا جبری طور پر گمشدہ تھا اس آدمی کا وہ انٹریو لے رہے ہیں اور اس سے اقبال جرم ٹائپ کا کروایا جا رہا ہے اور زبردستی کروایا جا رہا ہے اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کل آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ ہماری انٹریوز کیسے ہوئے تھے جیسا کہ عثمان ڈار نے کہا کہ میرا انٹریو زبردستی کروایا گیا تھا جیسا کہ شیخ رشید نے کہا کہ میرا انٹریو بھی جیسے کروایا گیا مجھے تو وہاں جا کے پتا چلا گیا میرے ساں گیم کیا ہو رہی ہے پھر صداقت اباسی صاحب سے میری ملاقات ہوئی جیسے ان کا انٹریو کروایا گیا اور انہیں بتایا کہ میں نے تو جتنا میرے پہ زہود ڈالا گیا اس کا دس پرسند بھی نہیں بولا تو اس طرح یہ جو حرکت کی گئی ہے اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت تکلیف ہے باقی پلٹیکل پارٹیز کو بھی آواز اٹھانی چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے نو سبتمبر کو ملکی تاریخ کا سیعترین دن قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اس سے قبل نو مئی کا بھانہ بنا کر لیبنان خان کو نشانہ بنایا گیا تحریک انصاف جمعے کو ملک گیر اعتجاج کرنے جا رہی ہے اس کا انہوں نے انانوسمنٹ کر دیا انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر اب اعتجاج کرے گی اور اعتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا تحریک انصاف کیونکہ دیکھیں اب موسم آگیا اعتجاج کا گرمیاں ختم ہو گئی اور اب ہر ہفتے اعتجاج پاکستان تحریک انصاف کر سکے گی بہت سری جگہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر از خود نکلتے ہیں جھنڈے لے کر اور ریلیاں نکالتے ہیں لاہور میں اسلام آباد میں راولپنڈی میں کراچی میں تو یہ سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا ہے چھوٹے شہروں سے ریپورٹ نہیں ہوتا جب وہاں سے چیزیں آئیں گی تو وہ بھی ریپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی اسد کیسر صاحب نے کہا حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک اور بات کی اسد کیسر صاحب نے جہاں سے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اسد کیسر صاحب کا کہنا ہے ہماری جنگ شروع ہے اب ہم مزامت کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں خیبر پکتون کا کی نمائندگی نہ ہو یہ کیسا اتفاق ہے اس وقت حالات اتنے خطردہ کہ پلوچستان میں عملی طور پر حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے انہوں نے کہا پارٹی رانوہوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اب ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے اب ہم مزامت کی طرف جا رہے ہیں آئین اور قانون کے اندر رہ کر جد و جہد کریں گے دیکھیں اس وقت کیا ایک نئی تحریک حکومت کو سوٹ کرتی ہے تو چند چیزیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی پڑیں گی اور یہ بڑا فیر انیلیسز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ہی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انانونسٹ قسم کی لڑائی چل رہی ہے اس کے بینیفیشری وہ تمام پولیٹیکل پارٹی ہیں جو مقبولیت میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت کومپرس جماعتوں کے علاوہ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کر بھی سکتی ہے لیکن اگر یہ مضامت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس کے بعد مرمت کا رستہ اختیار کرتی ہے دوبارہ سے وہ گرفتاریاں کرتی ہے یا دوبارہ سے وہ لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالتی ہے یا لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے تو کیا گزشتہ دو سال میں یہ فارمولا کام کیا ڈھائی سال سے پاکستان تحریک انصاف مار کھا رہی ہے نا نو مئی کے بعد جتنی مار پڑی ہے دس ہزار کے قریب کارکن گرفتار ہوئے ان کے کیا اس کے بعد پارٹی ختم ہو گئی یا دس ہزار لوگوں کو کیا دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ دس ہزار لوگوں کی گرفتاری کی قیمت پاکستان ابھی تک چکا رہا ہے پاکستان میں کانفیڈنس بیلٹ نہیں ہو رہا ریونیو کولیکشن نہیں ہو رہی اوورسیز پیسہ نہیں بھیج رہے پاکستان میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کی وجہ سے دوست ممالک ٹرسٹ نہیں کر رہے کوئی بھی ملک یا کوئی بڑی پارٹی پاکستان کے اساسوں کو خریدنا نہیں چاہی جو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں ہمیں رول آور نہیں مل رہا پروپر طریقے سے نہ وہ ہاں کر رہے ہیں نہ وہ نہ کر رہے ہیں اور سعودی عرب تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایسٹ سمجھ دیں جو خاص طور پر ریکرڈک کے ہیں اب اس ساری سیچویشن کو آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل آپ کو ملنے ہی رہی اٹھارہ تاریخ تک کا بھی شیڈول آ گیا اس میں بھی پاکستان ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے اگر یہ مہینہ گزر جاتا ہے اسی طرح یعنی دو یا تین شیڈول آ رہیں گے اگر یہ مہینہ گزر جاتا ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کی سماحی رپورٹ کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے اور سماحی رپورٹ جو پاکستان کی آ رہی ہے اس کے نتیجے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے جو جون میں آنے والے بجٹ سے بھی زیادہ خوفناک اور بدترین ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت وہ بجٹ منی بجٹ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی وہ اس سے پہلے ایک تصادم چاہ رہے ہیں کہ اتنا اکسایا جائے لوگوں کو کہ لوگ لڑائی پہ اترائیں اور یہ سارا ملبہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے لیکن میرے خیال میں پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کسی بھی حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا اس وقت پاکستان کو استحقام چاہیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن استحقام کے لیے دو چیزیں ہیں یا تو آپ لوگوں کو پولٹیکل آزادی دے دیں آپ جمہوریت پاکستان کے اندر نافذ کر دیں آپ رول آف لاؤ پاکستان کے اندر رکھیں تو پھر تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر تو چیزیں ٹریک کے اوپر آ جائیں گی لیکن اگر لوگوں اپنا پولٹیکل حق استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ بار بار گرفتار کر رہے ہیں وہ اپنا منڈیٹ مانگنے آتے ہیں آپ انہیں پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں دہشتگردیوں کے اور غداریوں کے مقدمت لگاتار ہوتے چلے جائیں گے اگر ایف آئی اے کو اور پولیس کو لگاتار استعمال کیا جائے گا لاو انفورسمنٹ کو ایجنسیز کو سب کو استعمال کیا جائے گا ایک پولٹیکل پارٹی کو توڑنے اور نیچہ دکھانے کے لیے یا انہیں کمزور کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں تصادم ہوگا گزشتہ ڈھائی سال میں جو پولٹیکل پارٹی بترین مظالم کے باوجود نہیں ٹوٹی کیا وہ اب ٹوٹ جائے گی کیا ریاست اس بات کے لیے تیار ہے کہ بیس سے پچیس ہزار بندہ دوبارہ جیل میں ڈال دے لیکن اگر مزید لوگ جیل میں ڈال دئیے گئے تو کیا وہ ہمیشہ جیل میں رہیں گے کیا پاکستان جیلوں میں ان کا بوجھ اٹھا پائے گا الٹیمنٹلی وہ لوگ باہر آ جائیں گے جب وہ لوگ باہر آ جائیں گے تو دو چیزیں ہو جائیں گی ایک عالمی صدہ میں پاکستان کی بہت بدنامی ہو جائے گی کہ انسانی حقوق کے معاملات میں پاکستان مزید ڈاؤن چلا جائے گا پاکستان کے اوپر خدا نہ خاصتہ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں دنیا میں لگتی ہیں ایسے پرابلمز ہوتے ہیں اچھا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ڈاؤن جائے گا پاکستانیوں کا سسٹم کے اوپر سے اعتبار مزید اٹھے گا اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی تحریک مزید تگڑی ہو جائے گی پچیس پچاس ہزار بندہ بھی مزید گرفتار کر لیا جائے پھر بھی تحریک تگڑی ہوگی کمزور نہیں ہوگی کیونکہ جو آدمی گرفتار ہوتا ہے اس کے آس پاس اگر دس بارہ بندے بھی ایسے ہیں سو بندے ہیں ان میں سے بیس پچیس ایسے ہیں جو اس وقت بھی سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پھر نہیں کرتے بعد میں وہ جب ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہر گلی محلے کا بندہ گرفتار ہوا ہوا ہے پورا پورا محلہ اس کی گرفتاری کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے لوگ اس کو ملتے ہیں وہ بتاتا ہے جناب یہ ظلم ہو رہا ہے لوگ دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہوا ان کی فیملیز سے ملتے ہیں تو یہ مشروم گروہت ہوتی ہے بہت تیزی سے یہ سوچ پھیلتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس پولٹیکل پارٹی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح ان کی پولٹیکل طاقت بڑھتی جاتی ہے ان کا پولٹیکل کیپٹل بڑھتا جاتا ہے ان کے پاس غلطیاں کرنے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے اگر وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کی غلطیاں کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت بڑھا پولٹیکل کیپٹل ہوتا ہے یہ بات جس دن نظام کو سمجھ آ جائے گی اس دن میرے خیال میں وہ دوسرا رستہ اختیار کریں گے جس کو جمہوری رستہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کا جو رائٹ ہے وہ اپنا رائٹ استعمال کریں کوئی جلسہ کرنا چاہتا ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ جا کے آپ جلسہ کریں کوئی جلوس کرنا چاہتا ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ جا کے آپ کریں کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کریں کوئی تقریر کرنا چاہتا ہے اس کا رائٹ ہے وہ کریں کوئی جنرلزم کر کے اپنی خبر دینا چاہتا ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کریں سب لوگ جب اپنا اپنا کام کرے گے تو پاکستان آگے بڑھے گا دوسرا کوئی رستہ ہے نہیں بارال خیبر پکٹون کا آج سے بڑی زوردار آوازیں آئی ہیں لکی مرمت میں کیا ہو رہا ہے میں دو چیزیں آپ کو دونوں خبریں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں دو لوگوں نے اس پہ بات کی ہے بلکہ بے شبار لوگوں نے کی ہے لیکن دو لوگوں کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو جو بات کی ہے وہ جناب لکی مربت سے ایم پی اے ہیں چوہر خان انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر تقریر کی انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا مداخلت کا زلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میرے ذلے لکی مربت بلکہ پورے ساؤتھ ریجن کی پولیس آج اعتجاجن انڈس ہائی وے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پورا زلہ ان کے ساتھ کھڑا ہے بنو ڈیڑا اسمائیل خان ٹانگ کی پولیس بھی اب بسیں بھر بھر کر آ رہے ہیں تھانے سارے بند ہیں اپنی جان کی امان پولیس والے مانگ رہے ہیں مطالبہ ان کا ایک ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہمارے علاقے سے چلی جائیں یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو قتل کیا جاتا ہے جس پولیس نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود قتل ہو رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہے کہ جب ہم دہشتگردوں کو پکڑتے ہیں تو ایجنسی والے ان کو چھڑا کر لے جاتے ہیں تھانوں کے دروازوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن سے پہلے میرے گھر پر روز پولیس کے چھاپے ہوتے تھے اور ماسک پہنے ہوئے لوگ ان کو گائیڈ کرتے تھے اور بتاتے تھے اس کمرے میں چیک کرو اس کمرے میں چیک کرو میری بیٹی مجھ سے روز پوچھتی بابا آپ نے کیا کیا ہے جو پولیس آپ کے پیچھے آ رہی ہے آج حالات یہ ہیں کہ وہی پولیس والے ان کے خلاف ہی اعتجاج کر رہے ہیں یہ لکی ور مروت سے ایم پی اے ہیں ان کا نام ہے جور خان صاحب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ ہے خیبر پکتون کا اور یہ مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے کہا پروگرام میں انہوں نے کہا آج خیبر پکتون کا کی پولیس سراپا ہے اعتجاج ہے لکی مروت کی پولیس راستے بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز یہاں سے نکل جائیں ہم تین مہینے میں امن قائم کر دیں گے ریاست کس جانب چل پڑی ہے تو ایشو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن اس میں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے جو میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی گوڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک ایشو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے اس پہ کبھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے لیکن ایک اور چیز ساکیب بشیر صاحب نے جو خبر دی وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جوڈیشل پیکج جو حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے لیے انہیں دو تھائی اکثریت اور مولانا فضل الرمان صاحب کی سپورٹ چاہیے وہ جوڈیشل پیکج کیا ہے صرف تین لائنوں میں انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے بیان کر دیا ہے حکومت کے جوڈیشل پیکج کو دیکھنے کے بعد آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے جو چیزیں وہ یہ ہیں حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹس ان کا منظور نظر ہو زیادہ جج بھی ان کے حمایتی ہوں اسی حمایت کو لے کر کیس بھی حکومت کی مرضی کے مقرر ہوں اور پھر اگر کسی کیس پر عمل نہ ہو تو توہین عدالت بھی نہ لگے کوئی جج اوپر نیچے کر رہا ہو تو اس کو کسی اور جگہ ٹرانسفر بھی کیا جا سکے یہ ہے جوڈیشل پیکج ڈیٹیل میں بات کریں گے اب تک نہیں اپنا خیال رکھیں گے اپنے سٹینلز کا بھی ہے اللہ حافظ